دوندوں کا نام ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ دیکھو غور کرو اس گلتے غور کرو ماں کہ وہ جو نہ تھے آپ کے دماغ میں یہ بات آسکتی ہے کہ بھائی حضور تو پیدا ہوئے مکہ میں اور عبداللہ کے در میں اور انسیدہ سنہ آمنہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے بطن تو آپ کہتے ہیں وہ جو نہ دیکھو عبداللہ کے دیکھو اور آمنہ پاکی یہاں تم جو ایک جہت سے بات کر رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے یہ ایک جہت ہے یہ ایک جہت ہے کس کی حقیقت یہ ایک جہت ہے کہ وہ عبداللہ کے لگتے جگر ہے دوسری جہت یہ ہے کہ آدم بھی ان کے تقصد دکھ میں ہے یہ ایک جہت ہے کہ وہ قابعہ کے گرد تواف کرتے ہیں اور دوسری جہت یہ ہے کہ قابعہ ان کے گرد تواف کرتا ہے یہ ایک جہت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری جہت یہ ہے کہ قرآن مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے دیکھو بلکل جس طرح جبیلی امین جب دنیا میں آئے کسی بھی میں فکر کے عالم سے پوچھیں حدیثی دوھاری کا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان عمر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی 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 جب اس جب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اور بھی اگر کوئی صاحب بیٹھا ہوا ہو کوئی علم کی کچھیاں سل جانے والا تو وہ مجھے بتائے جبریل کی صورت نہیں ہے یہ اس کی گاڑی ہے یہ اس کی دوزیں ہیں اور وہ جو سکتے ہیں اس کی دوزیں ہیں دوزیں ہیں میں بہت ساری کر سکتا ہوں لیکن میں آپ یہ آدھا گھنٹا بھی سنا ہوا جو قیامت تک موت آئے تو رول ہے اس کے مصطفیٰ نہ نکال سکے مجھے آپ سمجھائیں آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ جو جبریل کپڑے در گئے جبریل کی یہی آلکھ ہے جبریل کی گاڑی ہے اس کا گاڑی ہے جبریل کی تصریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھے سو پر ہے اس کے مصطفیٰ نہ نکال سکتا ہے لیکن مباری و مصطفیٰ سے زمین کا ایک پر بھی زمین ہے اور وہ پپڑے پہنے کے آگے ہیں اور جب کہ حضور برماتے ہیں اس کے پیر زمین پر ہے سارا آسمان اور اگر تمہارے پر برماتے ہیں تو ساڑے شیف کا بندہ بن کر آتا ہے جس کا قادر زمین سے آسمان تک ہے اور جس کے پر پر مشرق سے مغرب تک ہے وہ حضور کی برگاہ میں صحابہ کو دین سکھانے کے لیے بندہ بن کر آتا ہے اور یہ بندہ حضور کا وزیر ہے جبریل حضور کا وزیر ہے وزیر اپنی اصلی روح میں نہیں آتا ہوتا ایک مرتبہ پھر سن لو جالے ہی سہیے تمہانا آم نہیں سمجھ دیر نہ لے آئے گی آئے گی تھوڑی دیر میں آئے گی ہم تو جو ذکر ازکار ازکار نہیں پتہ نہیں کیا جس سے حضور کے اندر وہ نور نظر آتا ہے وہ گولڑے سے بھی بولتا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی دولہ یہ ایسی کتیرے گرسہ کھنے یہ تھوڑے آپ حیران ہوں گے اے بھائی جبریل روم بٹا آیا جبریل وزیر ہے حضور فرماتے ہیں یہ دو میرے وزیر ہیں اسمانوں میں کہڑے کہڑے جبریل اور مکائیل یہ دونوں وزیر ہیں اور یہ آئے ان کی داڑھیوں کی ہیں اور ان کی ذلو تو اب اگر مزیر نیرون بدلا ہوا ہے اور شیابہ کہتے کہ سانونی پتائے کون کہ آبا کہہ رہے سانونی پتائے تو مولی بھی چرا کیا کہہ رہے آنا نا وہ کھنکو یہ نظر آتا ہے شیابہ کو یہ نظر آتا ہے کپڑے نظر آتا ہے بال نظر آتا ہے وہ بندہ آیا مولی صاحب نہیں کہتے بھائی لڑائی نہ کرو لڑائی اپنی اپنی فکر کا کمال ہے اپنی اپنی فکر کا کمال ہے جس نے ظاہر پر نظر کی اس نے ظاہری حکم لگایا اور جس نے پردے کے پیچھے دیکھا اس نے کہا چھپ کر میرے علی جا نہیں ہوں بولن کوئی مسئل نہیں جولن پھر بولو کوئی مسئل نہیں بہتا ہے وہاں سے لاؤ گے مصر آپ کو بتا ہے آج ہم جب رسول کے نام دیتے ہیں اور رسول کے باتیں کرتے ہیں ہے سنگے پرے ہے جوان 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 سالجان اپنے پر لائف رائی ڈی شیف پھر بے ہے جوان کیا پھر بے جوان سالجان 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 رسول کے مجھے دیکھیں زندگی میں آپ نے بڑے بڑے تیت مولویت مکتیت شیخ العزیز سرمیاں دیکھتے ہیں کون سے آبادی گال سنو یہ تو اڑکلے دیتے ہیں دام ہم ہے تفہ تکڑوں حضور پر باتے ہیں عمر بھروک کے حضور ایسے چل رہے ہیں تو میں نے کپ ہندھیرے میں حضور کے قدم جہاں سے اٹھتے ہیں اس مٹی کو دیکھا تلید گالے اب ہوں کھوج لانے رہنے کی شاہ جیو کھوج کپ ہندھیرے تا رات کو حضور نکلے تو میں نے دیکھا حضور کے چیرے سے دور نکل رہا ہے لیکن پھر میں نے حضور کے قدم کی طرف دیکھا تو جہاں مصطفیٰ قدم ہم اٹھاتے تھے نیچے ساری دگنے والی پٹی سے دور نکل رہا ہوتا تھا یہ سمجھ آئیے تھا وہ سمجھ آئیے تھا وہ سمجھ آئیے تھا اوندہ سو اے جیڑی کال ساری کے آقنا میں چنیئس نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کو اپنے گمان کے مطابق جاننے کی کوشت کر رہے ہیں اور حملیہ جس کے پیر کی کلی کو جبریل چاٹے سوان لاکھ نبی جس کی آمد کی خبر دے ہوئے رب امبیاؤں کو نبوت جیمن کے ماننے کی برکت سے دے مصدر کہ لوگ تو ہماری جیلوگ ہیں ہمارے مولیہ باہدن مجھے ہمارے مولیہ باہدن مہارے مولیہ باہدن یہ ہمارے مولیہ باہدن مجھے ہمارے ملنے کینے کیا ہمارے مولیہ باہدن جس کی آؤ grossی خیادیاں ہے دیوہ چیز یام باہدن چند ہے چند ہے یہ نہ رکھے میگرے مجھے ایس کھین موسیقی یہ بتائیں جنہاں لاؤنا جو پہلے تھا اور حضور کو اس میں چنا گیا اور جب سورج چاند تارے رات دل آسمان زمین نہیں تھی تو تب کس سے چنا گیا وہ حضور کو اپنے نور کے لیے بنایا گیا نور سے پھر دنیا کو حضور کے لیے چنا گیا گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے کون سمجھائی دیے لیے گل ساری پھر بولو گل ساری سرکار دیے سارے بولو گل ساری حضور کو چنا گیا ہے ایک بہت بہت بڑے محدث محدث انہوں امام کسکلانی آفنے ہونا دیتا نان سنے آن سنے اے قرآن شریف نے اقایت ہے وَإِذَا حَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَمْ نَبِيشِينَ اس آیت میں تشریف جو فرمانے امام کسکلانی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے لمبا ادھر مردر تک ہے چونیں گے بھلے چلے ہو بے ویلیانیاں اونیاں گا بے ویلیانیاں ماراں چونیں گے وہاں سے چونیں گے کوئی چونیں نہیں گے سب کچھ حضور کے لیے چونیں گے بے ویلیان حضور کے لیے چونیں گے اولاد حضور کے لیے چونیں گے حضید حضور کے لیے چونیں گے عمرو عثمان حضور کے لیے چونیں گے مولا علی نے اور پراہ بھی یہ ہک ہویا جس قلبہ ہی نہیں پڑے آپ پر ابو طالب کے بیٹوں میں سے بھی عالی کو چنا گیا سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے عزود کے لئے چنے گا پھر عزود کے لئے وہ مکہ چنا گیا قدائش کے لئے اور مکہ کے بعد جسر کی چنا گیا وہ سبیت بھی غلط ہاری تو زندہ سو سمجھ سے اپنے مابون کی مجھے عزیز کی جائے مجھے عزیز کی جائے بس وہاں جا جہاں کوئی برکت نہیں وہاں جا اگر تجھے سب جو شاداب علاقے میں بھیجا اور شباہ دینے والے خطے میں بھیجا تو دنیا سمجھ ہی نہیں سکے گی محبوب کہتے کسے ہیں میں نے کڑوے کیے ہیں وہاں کوئے تم قدم رکھنا زمین میں شباہ پیدا ہوگی سکت لینا کیونے میٹھے ہو جائے ہیں قیامت تک کہانے والے جب خجور کا کر یہاں کا پانی پیئے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گا ساری شرکار دیئے اب یہ نہ کہیں کہ چنیا عزون ہو یہ نہ کہیں یہ نہ فرمائیں کہ حضور کچھ حضور کے لیے چنا گیا مثلا پھر سنیں امام کسکلانی فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں لما خلاق اللہ ذلجلال والے کرام نورا محمدن نورا جب اللہ نے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا نورا محمدن جب اللہ نے حضور کنور کو کیا کیا پیدا کیا اور یہ دماغ میں رہے کہ سب سے پہلے پیدا ہوگا یہ پھر دماغ میں رہے کہ چونے چونے علی کھانی کوئی نہیں پھر دماغ میں رہے چونے چونے علی کھانی چونے آپ کوئی نہیں گیا اگر آپ زیادہ بات کریں گے کہ کرانا چاہیں گے مجھ سے بھی کرتا ہوں اور حدیث سناتا ہوں اور حدیث میں غور کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اکدرنی انعبال شیعر خلقہ اللہ تعالیٰ قبللہ حضیم منوش کی بھی خبر گئے جس کی بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر اللہ تعالیٰ خلقہ قبلل اشجائے نورا نبی کا من نورے ہی آپ سب ادرات کی سمجھو ہے ایک مطبع پیار سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور آنے والے بھیک جائیں اللہ اچھا جی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آپ غور فرمائیں فرمایا جا رہا ہے ابلہ شادی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلقہ قبلل اشجائے قبلل اشجائے آپ سمجھ رہے ہیں قبلل اشجائے اللہ نے ساری مطلوب سے پہلے جا برات نورا نبی کا تیرے نبی کے من کو قدر دیا من نورے ہی اپنے من کے لمجھ جاتی جانے کل وقت دے لوہوں ولا خلموں ولا جنتوں ولا ناروں ولا ملکوں ولا سماؤں ولا اردوں ولا شمسوں ولا قمروں ولا جنہی ولا انسید جابر جس وقت تیرے رب نے تیرے نبی کے من کو پیدا کیا تھا اس وقت لو ہو قلم نہیں تھے اتیان رکھے جی مارے لے بھر لو لو قلم اس پہ لے لو قلم جدو لو قلم نہیں تھے جہاں لے ثابت ہوئی گی نہ تقدیر لکھی گئی نہ کسید چیزہ پر لکھی گئی قلم نہ تقدیرہ لکھیاں لیا لو اپر لکھیاں لیا جنہی کوئی جسا تقدیر جس نے لکھی پر چیئے رہے تھا نہ لو نہ قلم اور نہ ہی جنت نہ ہی جوزت نہ ہی تمام نہ ہی زمین نہ ہی سرکتے اور جن اور ساں یا رسول اللہ کرکی آئیوہا لگا جا لے جا لے جا لے جا لے جا لے حیث شاہ اللہ تبارت اللہ تعالی در کیا خود شاہد سے انہیں قبل ہی وہ نیت تیرے نبی خدر بشکتا ہے اللہ ماراد اللہ تعالی این جہلو خلقا پھر جب تیرے اپنے ارادہ کیا کہ وہ مخلوق پیدا کرے تو میرے نیتے ہیں حضور فرمارے ہیں انہیں ایسا مدانی میرے نیتے چار سے ازاں دیوار چیزا علم کیا لیتے ہیں سب خود ظلم انہیں دیوار نے پچھنی کرنا کرنے پر حضور وہ بتا رہے ہیں جب دیواریں تھی بے ہیں اچھا دینا وہ پھر اللہ نے اس کے چار اسے کیے حالت امینہ پہلے جسے کلم بنائی پہلے جسے امینہ ثانی اللوحہ دوسرے جسے سختی بنائی لوحہ امینہ ثالث الارشہ اللہ کا عرش ہے اس نے میرے لیوز کے تیسرے حصے سے عرش بنایا پیچھے چوتھا اسے رہ گیا پھر میرے لیوز نے چوتھے حصے کے پھر چار اسے کیے اس میں سے پہلے حصے کا کیا بنایا عرش اٹھانے والے دوسرے بنائی اور دوسرے حصے سے حصے سے حصے بنائی اے دن جائے سے حصے حصے سے حصے سماواتے والا اے حضور نے نور نے پنج میں اس کے نل بڑی اے حضور نے نور نے اچھا بولے چھے میں سے نر کتنے سے نر چھے میں سے نر چھے میں سے سے جو کرسی بنی وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے توش کر بیوانیاں پھر خود خود محمد عربی کا مقام کیا ہے محمد عربی کا مقام کیا ہے اے حضور نے اے حضور نے تشریح کرنا بھی آیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اچھا کرسی بھی بنا دی گئے پھر فرمایا وامنہ السالس اور اب تیترے سے سے پاکی علمالائکہ سارے بھرشتے اللہ نے بنا دیا تو بھرشتے کس کے لئے ہیں حضور کے لئے ہیں تو کسی کس کے لئے ہیں حضور تو کلم کس کے لئے ہیں تو لحب کس کے لئے ہیں حضور تو عرص کس کے لئے ہیں کہ یاد وانہ ملن کہ سب کس حضور سے ہیں اور حضور کے بعد ہے حضور سے ہیں اور حضور کے چناؤ حضور کا نہیں ہے چناؤ حضور کا نہیں ہے بلکہ حضور کے نور کے لیے کرسی کلم لوم فرشتوں کا چکا ہوا ہے جنہ کو دوستی تیسرے سے جبنائی تو تھا رہ گیا سمہ تسمل جو ارابیہ ارماتہ دیا تو پھر پھر چار جب چار کیے پہلے جیسے مومنوں کی انسیت کا نور پہدا کرنا یعنی یہ جو آپ کی ارمینی آنس میں ایا ہے اور نور ہے اور خیار ہے ایک نکھے کا یہ خب جالی ساری سکاری نورہ عدشان المومنین یہ بھی مجیدت اگلی ہوا مومنہ سونی نورہ قلوبِ ہم اور جو مومنین کے دلوں میں مومنین کے دلوں میں مومنین کے دلوں میں مومنہ ہے اور یہ جو مومن آپس میں پیار سے ملتے ہیں نا فرمایا یہ پیار ان کا نہیں محمد کے نور کا ہے اب آپ سمجھے ہیں کہ آر بات کے پیچھے کیا ہے لوجک کیا ہے ہر چیز کی نور مصطفیٰ بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ میں نے آپ کو ایک طرف حدیث شریف سنایا ہے کہ اس حدیث کے راوی کا نام کہہ جابر بن حبداللہ اور اگر آپ حضرت عمر والی حدیث سننا چاہتے ہیں وہ حدیث ہیں وہ حدیث ہیں شروع سے تمہارا بھر بھڑک آئے اگر حدیث ہیں تم نے بھروف کو دیکھیں اس میں کیا فرمائی حضرت عمرو حدیث ملہ عزور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں جانتے ہو عمر میں کون ہوں حضرت عمر کہنے میں کون ہوں پھر عزور صبح بولے میں کون ہوں ہر چیز سے پہلے جس محمد کے نور کو پیدا کیا ہے ہر چیز سے پہلے جس محمد کے نور کو پیدا کیا اور سب سے پہلے اسے اللہ کہنے والا میں ہوں اسے سجدہ کرنے والا میں ہوں کہا جس کا رب نے رب نے جس کی تعریف سب سے پہلے کی وہ بھی میں ہوں اور جس نے رب کی سب سے پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں تعریف کرنے والا بھی پہلا میں جس کی تعریف کی کہ وہ بھی پہلا میں ہوں اور پھر کرمایا پھر کرمایا میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور وہ پھر سجدہ اور میں سجیم رہا سبعہ میرے آمین سبعہ میرے سبعہ میرے سبعہ میرے آمین سبعہ میرے سبعہ میرے اور امر وقت کہ کوئی دیسرا موجی دی چونیں گے کہ ہن کریں چونیں گے سجدہ اینا پہل افرکا نال دعوی جنہیں کوئی نہیں سجدہ بھی سکس سالے رے سکس سال تک دعوی نال کوئی نہیں پہلے چونیں گے یہ کائنات نوازیہ بنائی گے آہ گل ساری گل ساری سمجھیں جو برکت جو برمانی جو پر اگر کنگا یہ کہنا آپ میں سے تو صحیح ہے کہ ہی زیادہ پڑے لیسے انہوں کی کسی قیامی پڑے لیسے کسی ہے گل نہیں ہو جاتا نالے مستوں کی بھرکت جو بھرکت جو پڑے لیسے کسی ہے علم ممیشہ پردہ بڑیں جو پڑے لیسے عشق نہیں یہ بڑھنا خدا کہ ہی غالی ماری جاؤں ہے کیا کہ دالے لیسے جو نا آجت پڑے آجت پڑے آجتنا نا آجت پڑے آجتنا آجتنا مربانی کرو اے رولا مارے پرنا پایا ہے مارا چلا بھی نا کنوں سے ایک نیا عاشق مصطفیٰ ہے مارا چلا بھی نا کنوں سے ایک نیا عاشق مصطفیٰ ہے بندہ تخمین و زن کرمے کتابی تونہ بن بندہ تخمین و زن کرمے کتابی تونہ بن تو کتابہ نہ تیرا نہ بڑھیں عشق کو اپنا رہبر بنا کس کو اپنا رہبر بنا عشق کو تو ممکن ہے کہ کسی پڑے کسی پڑے لکھے بندے کے دماغ میں یا بوجی گھالے کتروں ساری فرقار نہیں ایک نل ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولی صاحب ہے اصل پرشانی جیدہ مولی صاحب کی جیدہ جیدی پرشانی جیدہ مولی کی پرشانی نہ ہوگا ہے وہ خاجہ ایک کا جواں بڑھ جائے اے پیر میرے انشاءت اپنی پرشانی نہیں ہوئی کتابگاری جو بڑا کھوئے بڑے نہیں بڑھیں وہ ایک جنہیں علیہ جو میری اکنی پرشانی ہوئی کہ مولی بھی یہ سارے لیکن جس کو حضور سے عشق مل گیا اور عقل اس نے سوچ آف کر دیا عقل والا اور عشق والا آن کیا رب نے اس کے قدموں کے نیچے سے برکت جاری رماعہ دیا یہ بہاری ہے نبی پاک وضو فرمانے سے این نہیں دینے سے جڑے حضور نے موں پاک میں جو تھک پاک نکلتا تھک پاک بھی کرا لعاب پاک میں سمجھانے مسئلہ آگا پیا تھک پاک نکلتا جو بلگم والا بلگم والا تو حضور کے موں سے نکلا چودہ سوچ آفانے آن کے ساتھ سوچ آفانے آن کے ساتھ بچیو اکل نہ کورا توکنا پہنا اس جو پر سوار ہونا پہنا سان جا کے جلوائے یار سامنا نظر آزار ہزائے دو دونے چار پچار دونے آٹھ ٹھیک رہے ہیں کہ ابائے کرام نائی بال کا پھر لانا زور میں بال کھانڑا تو نائی میں اقاضت ہوئی پتہ ہے جس طرح کدھی اذر ہونا کدھی اتھے ہونا کدھی اتھے ہونا تو ہم بال بنائے تو نائی کے نائی کی پتہ ہے کدھی کی بال بنانا یا پتہ گنا اچھا بولے ہیں حنانہ سبنہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علا قدر آئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا اللہ تجالے کو باتابہ بیئی ازابہ انس بن مالک برماتے ہیں میں نے نائی کو باق کٹتے ہوئے دیکھا اور اس کا بات کریں گے تو نائی جس نے بال کاٹ رہا تھا تو سیابا نائی کا تواف کر دے فما جریدونا انٹا کا اشارت اللہ بھی یاد راجولن اور ان کے تواف کا مطلب نائی کی تعظیم نہیں تھا بلکہ غلصاری شرکار ان کی نیت یہ تھی کہ حضور کا بال زمین پر گرنے کچھ آپ بولو بال گرنے اے میرے کنجے جو جو اصلا اقلانہ فیصلے گرنے اقل ویسے بھی نہیں منند دینے مجھے بھی گرنے اقل ویسے بھی کچھا منند دینی ہے ایک قدم نہیں ٹوڑن دینی اقل اچھا میں پروردگار کی اور عشق قدمہ بھی چھوٹھنے اقل اور چیز ہے عشق اور چیز ہے عشق تنہ سکل تکنا تنہ رنگ تکنا تنہ رنگ تکنا اقل تبوں کیچی کرنی حضرت و مجلوب حضرت و لیلہ نصر کا مصر میں علی بن جازم نے ایک ایک دابی سکلتا اگر آپ نے کہے حضرت و مجلوب بڑے اندر حضرت و مجلوب بڑے اندر حضرت و مجلوب حضرت و مجلوب حضرت و مجلوب اشکے لیلہ کو پردہ کیا ہوا اگر حضرت و مجلوب اشکے لیلہ کو لوپاں کو چھپنے مجلوب رنگ پھئی دیا سلو ایسے طرف زیادہ آمنی جاتے بات سناتا ہوں آپ کے اکل کو اشکے بیٹھ جیلہ دو دو چیزیں سامنے آسان جی جار کی پانے اکل سوننی سا جی جی جار کی پانے سے اکل کی استعمال جو جار دن لبنہ دکی کر جی ایمان دانے مل اللہ کی چھوڑنا سکھا پر شعبہ سورہ سو سما کی چھوڑنا سکھا شعبہ سورہ آمنی مل دن 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 موسیقی 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 جن کے چپلے اٹھانے والے کئی میر علی ہے ایک میر علی شانی کئی میر علی وہ نظام دین اور یا ساتھ باری اٹھیک گھلتے تو بیٹھے ساتھ باری آپ یہ خادمیں خاص میرے پتروں کیا جنا تو کوئی بھی نہیں پتیا تھا جیڑا آیا جسے بچے گھلتے انہاں فرمایا وہ بار گھلی بھی تھی تو گھلی بھی تھی گھلی بھی تھی کتاکتا کہ میں جانے کچھ اٹھیک میڈیئے پر مولنا انہاں گیا گوہو دشید تک بار تو بار ہم ساتھیا ہوں گا انہاں گا کہ کوئی بندہ کوئی میر ہے انہاں گیا یہ رب تاک کوئی تو ہوتی انہاں گیا کہ یہ بندہ تھی کوئی تھی ٹھیک 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 موسیقی 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 اکل سے آپ مقام تک نہیں پہنچتے ہیں یہ ہمیں آپ کو لکھ کے دیکھیں پکی گل ہے جنگی دمیگ ہوئی ملو یا نہ ملو اکل تمہیں مو کے بال گرائے گی اور عشق تمہیں قدمی جار تک پہنچائے گا لیکن جب عشق دھو آئے 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 کہ بلا عشق ہو اے اے اکلہ آئے کہ کوئی ایک چاہی بھی آیا دنڈہ دنڈہ دنکی کے لئے یہ لکھ اس لیے اتنی جیزی اب میں مات در پر دے لکھ کتنی جیزی ایڈی جیزی ایک لکھ ہے اے اوڑے میں کئی دنڈہ نہیں کہ کوئی دنگی ہوئی کسنہ بغیرہ بغیرہ ایڈہ جا پہر تیسنی جی لکھ پہ دنڈے پہو سکے دنڈہ ستھیا کہ حضور نے سمبنے آگیا توہ دہ گیا یار سوان جا دنڈہ 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 پر آسٹھے آگیا توہ دہ گیا یار سوان جا دنڈہ دنگی ماریتا میں نکل کاؤں آج دنڈہ 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 جو دنڈہ دنیا ہیær آگیا پہ چند میں احمد بڑے نا رہے مارنا ہے حضور نے آج لکھ کنی کا آنا تاں بننا پھو آج لطکنی کے آت کانٹ ہوئی اس جنہیں ڈلڈا چاہیت پر اتتا ہے اس آج سوڑےوں گھلے یا جنہیں ماری نہ مارے کی لفتہ دی لڑ ہے اس وقت ترنا میں آنا بھی میلت دیو میلت چاہی دیئے میں آر رنگ میں چرا دیئے پر سوڑے آنڈا جنہیں گھلے کیری سے سب رہا میونہ ٹرینہ سرہا گیا یہ لطکنی کے چھتا ہوں کی منہ حضور نبی پاکزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی پاکزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڑے پاکزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 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 اور اکل میں تو نہیں دعا تھی یہ اکل میں کچھ ہوئی نہیں آتا ایک جہاں میں تصحیل کر رہا تھا تو بڑے پڑے لکھے سمجھے بیٹھے کہ یہ نہیں ہوتے نا آلو آلو میں پروڑا تو وہاں پر میرے وہ مولوی بھی بڑے نہیں ہو یہ اکڑی کی بیٹھے تو یہ بہت پڑے لکھے ہیں 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 ستھیانے نا لکھا لکھا رہا مطلب ہے نا پر سنوڈا سا تیک ہمزہ میانا کنے زنگی دروں گھنپڑی جائی پوچھتے ہیں ہم نے ہم کیا گیا کنگی میں چھے 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 تاہی کنے نے کہتے ہیں پہ یہ پہلانی مجھے زندگی پناہ رہے ہیں عشقہ لے بندے بڑھوں تکریم دمی کارگا تکریم کی کنیشنی میں نے بیان کی کہ حضور کا کساب مبارک ہمیں امن کی پیس پرگاستر میں بہتا ہے اس طرح کی یہ دوسری لیا نہ فرمایا تھا اس طرح سوچیا اس طرح غور کی تھی اب وہ لفظ پیجاب سم کے نادون عشق سے آری یہ سمجھ بیٹھا کہ جس طرح میرا آپ کا پیجاب ہوتا ہے شاید ایسے اپنے مبلیوں عشق کو ریبر بناو زمزم میں بھی وہ پاکی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے لواب میں پاکی لیکن رولہ یہ ہے کہ ایسا مجھول کی قیاس کرنیاں اپنے 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 یہ اکل ہے جلے اگر میں خکرا ہونا ہے نا مسلمانو کوش جلے بالکل ہے نا سمجھیا تھا بھئی کسی پیر نہیں تھا کسی مولوی نہیں تھا چھوڑو جڑے ہو کوئی پیر تو کوئی مولوی تو کوئی مفیر کوئی ملوی تو کوئی مفیر کوئی ملوی کوئی رسول کوئی پیغمبر جتنا حسین مصطفیٰ کی ایڑی ہے میں وہ سناتا ہوں میں وہ میری جان آپ پر قروان اللہ آپ کو دنیا آخرت کی حصد اللہ آپ کو دنیا آخرت کی حصد وہ میں پوری سناتا ہوں ڈالے عشق نہیں پی ہونے سی اتنا سوڑا ہوں ہی کوئی نہیں نبی رسول میں ہوتے اتنا بیسو علیہ السلام بہن سوڑے ہیں مولانا رومی رامت اللہ نے ایک شیر فرمایا مولانا فرماتے ہیں خرشید کے اللہ کے جہاں جو شدہ روشن فارسی ہے فرمایا یہ جو سارے جہان کو روشن کرنے والا سورج ہے شک زرہ نور آس زی انوار محمد یہ سنگیہ کی معنی پتہ لگی گا لگی گا جس کی نہیں لگا میں کتا کمینہ پیش کرنے فرمایا یہ جو سورج ہے جہاں جہاں ساری دنیا کی روشن کی تا سوڑو جڑیاں محمد اربی نے انوار بچوں ایک ذرے نانا سورجی ایک اشکے لے پتہو اشکے لگلہ کرو تو سمجھو گالک اس طرح سرکار نے دسنا باوی راں فرمایا اللہ کنی کی بونم اس طرح دیا تو مابون بہلہ نظام پاکا بھی گالک پوری کرو تو ساپی کیلہ اشک نہیں لگی کچھا سکتا بولنا ضرور ہے کیا سنا جاں تکالے یاد کرائی نہیں جانی جے گالے یاد کرائی جلے موسیقی 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 اس بلندی پر پہنچتا ہے پھر بندہ این خاکی معبوبِ الہ ہو جاتا ہے اپنی اکلوں سے حیثلیں نہ کرو عاشق بن جاؤ عاشق بن جاؤ تو دعائی خدا نہیں ہے کہ اباں کتاباں کتی موقع نہیں کیا پڑی ہے کہ دعائی خدا نہیں ہے سکی گل سمان کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑی تھی ان کی کتاب چیرہ اے ودوہا وہ مرمکے تھے صورت پر اور کتابیں پڑھ کے بھی کام اس کا بنا جس نے یہ کہا اس صورت نو میں جانا انہی محبت کی تے بغیر گال بڑھنی تھوڑا یہ کرو گال بڑھنی ایک بے پکی گال ہے اکلا ناللہ گا سکتے کرو اکلا ناللہ گل ناللہ اکلا ناللہ کتے نہیں ہوں میں نہیں بڑھنی ہو میں منافقین کی قول آپ کو سناؤں آپ دھر دھر کام پوٹ آج سارے ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ وہ ساری باتیں کرتا ہے جو مدینے کے منافق کرتے ہیں تو آپ اپنا مقام خود متعید کریں کہ آپ کہاں کھلیں اگر آپ کی فکر وہ ہے جس کے امام سے دیتی اعتبر ہے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اگر آپ کی فکر وہ ہے کہ جس کے امام علی اپنے ابھی طالب ہیں تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی فکر یہ ہے انہیں مانا انہیں جانتے ہیں ان کی فکر یہ ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میور و مرکز ہم سے تھے میں قرآن پر آتھ رکھتے کہتا ہوں انہیں نے قابل تو ہمیں جواب صرف ہی اس لیے کیا کہ مصطفانے کا وٹھے نے تم یا تم یا امری حریف بات میں برمایا حجرین صورت میں نہیں پتا ہے تم وٹھائیں کہ یہ نا بھی تیرا مقام بہت سکھا ہے پر میں تمہیں چمیا تو چمڑا میں ہے تو چمتا رو آدھا چونکہ تیری گل میں گل ساری میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے سو میں بھی چوم رہا ہوں گل تیری میں گل ساری ہر ایک بات کا محور و مرکز مصطفیٰ تھا اور ہم آج اکلوں سے فیصلے کرتے ہیں اکلوں سے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں مانتے ہیں جسے اللہ ساری یہ ایسے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں جسے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں بتا ہوں نماز ارگر کیا نماز روزہ ہج جفا نماز نماز خلا RAM حرام مقصوی تیز مرنس نماز خلاف مان راک ان تیس باروں میں ساری عبادہ اور احکامہ بیان کرنے کے بعد ایک حیث لاکن بات فرماتا ہے بس دیئے آخری غلط میں اچھا ایک اگر تھوڑے یہ کیا ہے تھوڑے تھوڑے لوگ زیادہ ہیں اور یہ بات ضروری ہے سکننے اگر تھوڑے تھوڑے کیا ہے فیصلہ کن بات فرماتا ہے توجہو توجہو نال بیانجو ایک وری دروش ہی پڑے ہے سبور اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دینا اچھا توجہو 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 جی فیصلہ کن بات فرماتا ہے فروردے ہو اور سنیں فیصلہ کن وہ فیصلہ کن کیا ہے نماز روزہ عج ذکار ماں باپ کا عدد انسانوں کے ساتھ مل جو اچھا رکھنا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا اور یتیموں کا مال نہ کھانا آرام سے بچنا حلال کے لیے تگو دو کرنا نگیوں کی طرف دوڑنا اسطابقل خطا یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ذرا آپ اپنے رب کا انداز دیں کہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے ایمان لے آئے ہو کسا کسا نمازان کرنے حج کرنے بیان کرنے اسو بہو چنگے چنگے عمل کرنے مانا لے اونسان کھل سنو اگر اسوانی آواز میرے ماں بوندنی آواز کو بلند ہوئی مانا لہتا ہے کہ سب کچھ بیان کرنے موسیقی 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 نماز روضہ کسی بات ہے کہ عواضہ استے کرنا ایک کسنا عضب ہے موسیقی 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 جسے سارے بھئی اللہ پر کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے نا جسے سارے اللہ کے ساتھ ہیں جسے اللہ کا تیس پاروں میں اے صلاح صلو کرمایا نماز روزہ حج زکار عبادت میری ہے تازیم آستہ آواز کرنے معبود کی ہے ہم اپنی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک یار کی تازیم کا رنگ نہ بیکھتے تو سمجھ آئیے یا اللہ یہ تو تیری عبادت ہے تو تازیم معبوب کی ہے تو تو بڑا یا تیرا معبوب کہ ان کا عدب نہ کیا تو تو اپنی عبادت ضائع کر دے گا فرماتا ہے بڑے نکے کی چھوڑ تو یہ جے محب کو معبوب نہیں خبر نہیں ہوئی جو معبوب کا نہیں ہوتا وہ محب کا نہیں ہوتا اگر حضور کے عدم میں کوئی کمی رہی تو پھر اللہ بھی کمی کرے گا جنہ سے بہت دریئے ہیں تمہیں درنیاں درنیاں سہنے لکھرنا تو پھر بڑے کلیجئے رہے ہیں تو پھر بڑے کلیجئے رہے ہیں اس سے اب بھاری ویچی کا دیت ہے ایک جنہ نماز پہ پڑا بے عظم ابو بکر ابو بکر کہا خلال رگو زیچ والا سسان ابو بکر ابو بکر کشم ابو بکر ایسا آپ کے لئے یہ خطو لہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ پر کریں آپ کے ساتھ پر کریں ہمیں جاستے ہیں اگر اب وہ تبہ تبہت پر کریں کہاں نے آئے کونی جس کی حظرم مطر نیت بھیانا ہے تُس کلت تُسی میں لے کیا کیا نہیں ہوتا یہ حظرم مطر پر مطر پر کریں مجھے وہ نیت بندہ ہے حظرم کرنا ہے جو اپنے ساتھ پر کریں ایسا جانے سے کیا رکھنا صرف اس خیال پر وہ بندہ واصلے جا لو اون درہ جا گیا ہے مڑکلے جی نہیں بہاری کیان جی تھی ہاں بہاری بہاری نے بہاری کیان جی تھی ہاں بہاری کیان جی تھی ہاں بہاری بہاری کیان جی تھی ہاں بہاری کیان یا کے ڑولکہ بہاری 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 کیان جی کے بلاس ڈالائی دبالت shifted مِنَ صَحَابِ النَّبِي حضور کے شعبہ مسئلہ کے ایک بندے نے کیا اقصاک اللہ ہوتا اس کی شرابیتی ہے اللہ کی ضلیل کر ہے حضور بیٹھتا ہوں کی کیا فتغیر اللہ کے وجہ رسول اللہ اور حضور کے چیرے کا رنگ بدل گیا اور حضور نے فرمایا لَا تَقُولُوا حَا قَزَام حضور نے فرمایا کہ جب ہی بگر جاعت اس کی قتل کر گیا اس کی نمازہ درمت کہ جسے کسی جگر کہ صحب بندات سامنے حضور نے اور بندے شراب کی ایک جابی آنا اللہ تمہیں ضلیل کر ہے اور کان کھولی سوڑے ہیں لفظ لے حضور کے چیرے کا رنگ بدلار ورما خبردار وہ یہ کہے کہ اللہ اسے ضلیل کرے بَلْقُولُوا اللہ ماغفر ہو مرحم ہو بلکہ یہ کہو اللہ اس پر رحم کرے اور اس کے گناہ کو بخش دے اچھا اتنا کہہ تو سوڑا جڑا نیک سا نیک بوں سا پر آنا سا پہلے میں حضور کیوں یہ افضل یہ جڑا شرابی ہے حضور آنے نہ فرماؤ بھئی اسے پر اللہ لعنت کرے حضور کو دیکھو کسی چیری ہو بھی ہے حضور بولنے کھڑے ہیں اور اللہ معالم تو اللہ انہو یحبنی ویحب اللہ سرمایہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں جناہ تو اس سے ہو گیا لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے مجھ مصطفیٰ کی محبت اب آپ اس بات کو سمجھیں اللہ ہی کے یہ فیصلے ہیں ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں ہم کے لئے جائیں ہم اس در سے دو قدم جائیں تو ہم غرق ہو جائیں جب رب کسے کہتے ہیں وہی یہ فرماتا ہے جو ان کے سامنے بے عزب ہو گیا وہ میرا نہیں اور جس کو یہ پاس کرنے تُس کے کوئی خطرہ لے حضرت عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں مدینے میں بندہ فوق ہو جاتا ہے حضور نمازی جنازہ کے لئے جاتے ہیں این مسلح کے حضور جاتے ہیں دھلو کے پچھے بور کے سطح میں پوری جماعت صعبہ بھی مزید ہے ایک حضرت عمر فرود پہنسلی سطح کے لئے جارش ہے حضور نے فرماتا ہے آج حضور نمازی جنازہ بندہ دا ہے اس کا نمازی جنازہ نہ پڑھا ہے باتیں بھی ہو جائیں گے جنازہ آپ نہ پہ آٹھے آنگے کہ سارے درستوں نیت ہو جائیں جن سے پڑھا ہے حضور تمہارے فرود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نمازی جنازہ یہ بندہ جن اور جن اس سے پڑھتے آنگے صعبہ کی جماعت اور دیکھ کر فرمانے لگے تو یہ ایسا ہے بندہ تم میں جس کو اس کی کیلوکی یاد ہے کہ ہمیں کہو ہر جان قربان کریں حقیمہ اور ہم آپ آپ کے قدموں کو قربان کریں سردیوں کی راستی شخص یہ ہم سے آپ کے ساتھ سفر میں اینہ لگا ہے یہ قربان لے کر آپ کے سینے کے پڑھا سکتا ہے ساری رات کھڑا رہا ہے خیال رہے ہیں کامر صاحب نے انگل ساری سے رہے ہیں اس نے جی میں اٹھ پڑھ رہے ہیں خیال رہے ہیں حضرت عمر فرود کہہ رہے ہیں اللہ صلی علیہ نمی رجل حاجر حجر حجر حجم حجر tinha كونم جوجBob میتے لئے حجر بیا اللہ حجر جب جنگا پڑھا سکے امینی آلت میں آسانی ہوتا سکے تو سروز اسے قبر میں اپنے آتھوں سے اور قبر میں اتار کے مٹی اپنے آتھوں سے ڈالی مٹی ڈالنے کے بعد برابر اپنے آتھوں سے کی اور برابر کرنے کے بعد کھان کو لیتے بڑھے ہیں ایسے قبر کی طرف دیکھا میں گوائی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے یہ جملہ پورا ہوا تھک جبریلے ہمیں آئے عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور ذات ہی پیغام دیتا ہے جب عمر فاجر کہتا تھا تو یہ دوستی تھا جب تُو نے جنتی کہا دیا تو رب نے جنتی کہا دیا جلتی ہے جنہاں سے پہلے ہوں گالتا ہے جنہاں کی چیار بولو گالتا ہے جنہاں کی رب اللہ متعلق اتنا ہی جائے اللہ علیہ پاس پرشان نہ ہو یا تو رو اللہ کی جرہ مادہ نہیں لگنا ، تو جنہاں سے محبود اللہ کا سکرما دے جرہ مادہ نہیں لگو جنہاں کیلئے لگنا جنہاں ماہدین اللہ نے پاس پھولا ہے اے آجےوی نے کسانے اہش جوڑیاں دیاں سکیہ sintیام میں بہت ہوا شرک گیاں تیت سیکھنٹین تو سیان کرنا رہا اے اے گاہل مقین نانا اللہ نے مطلعہ اتنا جاہی ہے مجھے حقیقت ہے اللہ کو دین کرنا مجھے سکیہ 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 اللہ کی محید دیگر حسن ہی آکھیں اے وہ آپ کو بڑھے آن تو کسان بھی تو کسانی عمت تھی تو کسان بھی تو کسانی عمت تھی اوہ اللہ کو کسانی عمت تھی حضورنا محب کیوں بڑھے آن ساڑے کی اتنا ہی پتا ہے اللہ حضورنا محب تو حضور اللہ نے محبوب عالی حضرت اس سنیا جینیا جنلا لکھیا اوہ فرمانے اللہ ہوئے کچھ کرنا جو کچھ محبوب چاہتا مولا علی نے ابو جانے نا انہوں نے عمرانا انہوں نے کی آخرین ابو صالب جنابی علی مطلعہ مطلعہ انہوں نے مختلف دیئے پر بوں حضورنا لے محبت کامل محبت کامل اے بیمار ہوگی مطلعہ کہ پہی گے اے گلت جاگی تو سنسو تو کام بڑھیں گے جاگنے پہ ہوں اے بیمارا 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 ہاتھ مطارق نہیں انگوشتے ید بھی حرکت کی تحسس نہیں کر پا رہے ہیں وہ سریر پر دراز اور آمنہ کا لال جلوہ کرتے ہیں جا قریب بیٹھے اور پوچھا کہی فتا جی جو کہے یا حمدی ایسا کنگی طبیعت کیسے گئے کیا حال ہے جا جا انہوں نے کہا بتیجی بات میں جنبشی نہیں گردن کہو کہ تجھے دیر بھی تیز اگر آپ حرکت کرتا اور کچھ نہیں تو تیرا ہاتھ ہاتھ میں لے کے چھوٹ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کہا بتیجی کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب بہتا ہے اور اس کو تو اللہ کہتا ہے اس اللہ نو آفنا میں نو ٹھیک کر دیتا تیان رکھا ہے اس اللہ نو کہہ کہ میں نو اچھا بولو ادھو اللہ اس رب سے کہو این یشہ یا نی کہ میں نو حضور نے کہوں اے نہیں فرماید رہا مردر تک کہہ سارے اتاہ بھنگ ضروری گل لیں بھنگ ضروری حضور نے کہوں اے نہیں آگیا چاچا بھنگ ضروری گل لیں ملی گل اللہ ماندتے لیں دا ہے اللہ یہ نے فرما پڑا ہو دیا جاں چاچا بھنگ ضروری گل لیں بھنگ ضروری گل لیں پھر میں اللہ رب آفنا بھنگ ضروری گل لیں بھنگ ضروری گل لیں آکیا excav реかال وی سرکاہر$ ہے بھنگ ضروری گل لیں بھنگ ضروری گل ہمہ می毎 لائے لائے ل liquidity پڑے ہیں بھنگ بعد سارے آہو ہیں لائے 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 جنت Jet ど جنتی ہے تو تا ہی جنت لے بھوئے بھائے ہیں کونے آہے جنتی ہیں اوہے لنگار کٹھیا جنتی ہیں لنگار کٹھیا جنتی ہیں گھالے اہداز کونے کشنے پھر واقسی میں ایسویاں پلیز ویٹ پلیز ویٹ ایک کلمہ علی گار سمجھو آج ہی کونے میں ابراہیمی ہوں پلیز ویٹ کونے ایسوی ہوں لینڈ چلا گو پاپڑ بیچنے کرمیاں اچکلویاں بیچنے سلی علی نبی اللہ سلی علی محمد سب سے اولاہ والا ہمارا نبی کھنے والا بلغل غلاب کمال ہی پڑھنے والا او جنہاں گیا سی ہم کونے محمدی ویلکم آگے آو عدیث کے لفاظ میں پڑھتا ہوں سنیں آپ عدیث ترمزی کی ہے راوی عمرے فرو جنہاں بڑے کڑھ لے اللہ راوی سننے آلے بھی ماشاءاللہ پنڈی نے شہیر ہو پرمایا آل جنہتو حرام آلال انبیاء جنہتو حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک مینا قدم دھرو وہورے ماتل جنہتو آلال اومہ میں حتی تدھولو ہاں حتی تدھولا ہاں امتی فرمایا جنہت سارے جنہتیوں پر سارے جنہتیوں پر اس وقت تک آرام ہے جب تک میری امت کے جنہتی جنہت میں نہ چلے لہاں آلال امتی اللہ کی عادرت جانی کے دسو انبوئلہ مارنے بھی نہ ہوا دسو صحيح گل دسو انہاں نا کہہ کر سون رہے تیدی بیٹ 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 بچ ہے پچ ہے پچ ہے پچ ہے تو سو سوی رہت ہے بل جمعٰ قرآن گچھو تری بجے تنو بجے نہیں لین لگی ہو گا ہے تیتو ساں آجا جن ساں اگلے لینے جنہتی جب مکمی کی سوی رہنی سے کھلتیاں 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 تب پچھوں اڑی کا گیا ہویا ہے اٹھے تو سا جنت میں دروازے پچھوں اگیا کی تیجا سو ایک جنہ تو سنگی یہ نہیں آگی سکنا انہیں وہاں بھی تم پچھلے ہو اور پہلے آ رہے ہو پر کبلا یہاں بینک کا مسئلہ اور ہے وہاں کا ساری سرکار کلمہ سارے آئیے پڑھیا لا الہ لیکن بھائی جی محمد رسول اللہ تو ساں پڑھے آ رہا لا الہ الا اللہ سارے شریف آ رہا لا الہ الا اللہ بچے اے پراؤ بولو نا لا الہ الا اللہ بچے سارے پچھلے امت بھی اے بھی موسوی بھی اسوی بھی بولو بولو ابن عیمی بھی سارے شریف آئیے لا الہ بدریت نہیں لے لا الہ لا الہ الا اللہ تبھی اگیا ہوا ہے نا وہ بھی اگیا ہوا ہے اے تسو کی جنت نے بھوئے اگیا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کیتا پترو محمد الرسول گال ساری گال ساری پھر بولو گال ساری بات کلمیں کی نہیں میرے کلجے کے ٹکڑو ابو طالب جنابے ابو طالب کہنے لگے اپنے رب سے کہو مجھے ٹھیک کرے بڑے بڑے کافر کول بیٹھے ہیں ابو جال مال یہ ابو لاب سرکار ہکلا میں چکے ہوئے کتنے مردر تکہ ہے یہ آپ پر تکیہ ہے آپ پر تکیہ تکیہ ہے نا بہت عادت سیاپ آپ پر تکیہ تکیہ فرمایا اللہم ہزا عمی ہزا عمی اے بہت سوال اللہ او می گاڈ اللہم حاضر عمی اے میرے رب یہ میرا چاہتا ہے چاہتا ہے اپنڈیا لے ہو اللہ کی عادت اللہ کی نہیں پتا چاہتا ہے بولو جلے اللہ فالج پہ جیسا اس میں اللہ کی نہیں سا پتا چاہتا ہے سارا پتا ہے اترو گلے نا وزن اس میں بڑھنا ہے جدو محبوب نے مویں چھنے گلنے یا اللہ یہ میرا چاہتا ہے اور ایک غلق کری کہنا حضور نے عرض کی تھی اللہ آگئے عشف عشف پتا ہے اس کا مطلب جا ہے یہ نہیں یہ زاڑے جو اللہ نہیں کہا سکتا ہے عشف اس کا مطلب یہ ہے اس کی تھی اس کی شفاہ اب سبحان اللہ کے لیے سینے میں زور جمع کرلو ساری تقریر میں جو نہیں بولا اب وہ زور سینے میں رکھے اور جملے اگلے حدیث کے سنیں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوا چاہتا ہے تو قیامت کو جہاں سے پکڑ لینا حضور کے موں سے نکلا عشف عشف ابھی خیر مکمبل بھی نہیں ہوئی تھی وہ ابو طالب جن کی انگلی میں بھی حرکت نہیں تھی جن کی گردن مڑ نہیں سکتی تھی جو پانسہ پلٹ نہیں سکتے تھے یک لکھ تون نے جب تھے مارا اور اٹھ کے کھڑے ہونے ہیں لیکن سبحان اللہ والا جملہ اس سے آگئے میں اس لیے یہاں آگے آگے ہوں اس لیے میں اٹھ کے آگے ہوں سبحان اللہ والا جملہ بھی آگے ہے جب جمپ مار کے اٹھ کے کھڑے ہوئے جن کی گردن حرکت نہیں کرتی ہوں کوئی تحرک نہیں اب وہ اٹھے اور اٹھے ادھر مجھے دیکھیں ایسے کرنے لگے ادھر دیکھیں مجھے حدیش کی علواظ ہے کہ اپنے پاؤں کو اور آپ کو ہلا کر دیکھنے لگے یہ انگلی بھی نہیں سی یہ پتیجے گری کیا چھوڑیا پائی انگل بھی نہیں کلیت نہ کوئی شکت نہ کوئی طویت نہ کوئی ماجونت نہ کوئی بھکیت نہ کوئی بولیت نہ کوئی ٹھیکا صرف عشبے کہا تو اس پتیجے کے لابے کیا کر دیا کوئی اٹھے جو کر کیا اپنے ہاتھ کو پہروں کو ہلا کر دیکھا اور پھر اوراں بھرمایا اب صبحان اللہ والا جملہ آیا ہے سننا کلیتر تو کہتا ہوں کہ تیرا رب تجھے بانتا ہے میں کہتا ہوں کہ تیرا رب تجھے بانتا ہے حضرت اعلیٰ پرے لیے چاچے نے بات غلط کی تھی تو حضور مو پر ہاتھ رکھتے اور بولتے چاچے چھپ کر چھپ کر چھپ کر چھپ کر کیا بھائی چھوڑے آئی کیا بانا ہے چھپ کر کیا بھائی چھوڑے آئی حضور نے موں کے آگے ہاتھ نہیں رکھا بلکہ کہا حضور سے جملہ بھولتے چاچے سے حضور نے فرمایا چاچا چاچا بھائی چاچا بھائی اور اس کے بعد حضور نے جملہ بھولتے حضور نے فرمایا چاچا اسی لیے تمہیں کہتا ہوں تو بھی مجھے مان جا میرا رب تجھے بھی مان جائے گا اللہ کو حضور سے محبت ہے اللہ کو حضور سے وہ خود ہی نہیں چاہتا کہ اس زبان سے بات موڑ دو اگر اللہ کو حضور کی تعظیم مقلوم 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 نہ ہوتی تو حضور کے اشارہ کرنے پر خجور کے خوشے مستفع کے قدموں میں نہ آتے اگر اللہ کو حضور کی تعظیم کروانا مقصود نہ ہوتی تو جلی ہوئی حضور کے دمانے پر اللہ کو حضور کی تعظیم اور حضور کی شان دکھانا مقصود نہ ہو تو قیامت کے دن صرف ان کے ایک سن جزا کرنے پر تجھے مجھے جنت میں نہ بیجھ اللہ خود چاہتا ہے تعظیم مصطفیٰ بس انہیں جانو انہیں مانو ان سے عشق رکھو ان پر مرمتو وہاں گفتگو تو تھوڑی کرنی تھی پر میں جس طرح چاند گلہ کیاں کبول فرمائی چھوڑا ہے پچھاک رکھتا بندہ ہمیں تو ساں سارے ہیں یہ جتنے ہیں خاک بھی میرے تو چنگی ہے عفضل اور عالی جو آپ نے چھپنے اتاری ہیں اس کے نیچے جو خاک لگی ہے وہ بھی اس کتے کم تر سے خرب درجے عفضل ہے بس صرف اتنی سی بات ہے ہمیں اور کوئی دکھائی دیتا ہے نہیں اس لیے سرخان کیا مات ہے اس دنیا کے اندر کتنے بندے ہمیں گے رب کوئی اور رحمت بنانے کے لیے ملا خود آفضل یہاں سوالات حصول اور نبی آئے مگر پوری کائنات کے لیے رب نے جس ایک کو ایک کو تاج پینا کر سامنے لائے اس کے نام محمد ابی بڑی بڑی گناہوں سے لچڑی ہوئی حالت قیامت کے دن لوگ آئیں گے لیکن ان سب کے لیے جس ایک کو شکی بنایا وہ آمنہ خلال بس اس لیے ہمیں بس ایک نورہ اور نیاتے آمنہ کے اندھال ساری کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے لَوْ لَا لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَا مَحْبُوبَ اگر تُجْرِ یہ نہ بنانا مقصود ہوتا میں کائنات کوئی نہ بناتا تو میں جو کائنات تو بنا دی اس کا مطلب ہے محبوب کے لیے تو پھر بات سمجھ میں آئی دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری سرکار اور ایک گل میری نہیں ایک گل رب غفار دیئے کہ گل ساری اللہ اللہ پاک ہمیں عشقِ رسول بھی عطا فرمائے اور پیغامِ رسول کی بھی سمجھ عطا فرمائے یہ آخری گل ہے پیغامِ کس کس نے دیرے بیچے دوری محبت قیدہ ہوئی اور زیادہ میں قربان کو سکتا ہوں تو سانی جتی کی بھی میں چمات تامی شکریات بس صرف اتنی گل ضرور یاد رکھو اس عشق عشق نے نال نال آقا کریم نے رنگت اپنے پر چڑھا انگریزانش انگریزان کے پاس پیگ چھو چھو پر اے مربانی کرو فیدہ ہونا کنو کچھ نہیں ہونا اے سمجھیں گے گچھو اچھو فیدہ سارا مکینِ گمبدِ خضران اے مربانی کرو اپنی رنگت دیریاں اورانی میں چڑھاؤ اپنے اپنے پر حضور نے رنگت چڑھاؤ حضور جو کچھ فرمانے اس وچ شفاہ اس وچ کیا تکونا کتنے ترقی یافتہ ممالک شخصوں نے سارا بڑی ترقی کی تھی آخرے لوگ پر کرونا آیا کہ ساری ترقی کھڑے چلی یہ گلہ نہیں ایک نکے جے کرونا سارا محب درم برم کری چھوڑیا اور پھر اسا ساریاں نے تیویاں پر ایک خبر چلائی تیوی سیکنڈ تک آتھ تو وہ اسا سارے آتھ کھونا شروع ہوئی گیا کم لے ہو یہ گلت چودہ سو سال پہل ہے مصطفیٰ فرمائی کاش کہ حضور کی بات اممہ نے اپنی ماں اپنے باپ کا عادت کرنے والا تابع دار بچہ بن جائیں پروسیوں سے محبت کرنے والا بابگار پروسی بن جائیں درود و سلام کرنے والا خوددار عاشق مصطفیٰ بن جائیں اور پیار و محبت کی بولنے والا غلام رسول بن جائیں پھر دنیا بھی ہماری ہے آخر بھی ہماری ہے میں اپنے تمام گالس ہاری پچھا بولے آج گالس ہاری میں حضرت جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت میں آج بوں خوش ہویا میں پنڈی میں بوں کاٹا سنا لاہور سمو گیا کہ پرہ پرہ رہنا تو آج میں بوں خوشی ہوئی اتنی جس نے انتہا نہیں کہ شکر الحمدلہ شکر الحمدلہ پھر ساڑی پنڈیا لیا کیونکہ یہ گالس ہمد ہے بھئی آر دیئے نہ پار دیئے گالس ہاری آر دیئے نہ پار دیئے گالس ہاری آر دیئے نہ پار دیئے گالس ہاری گالس ہاری او گالس ہاری گالس ہاری ماشاءاللہ